اسلام علیکم ویلکم ٹو میچینلین ویلکم اسلام کو کامنٹ لکھ لیں پی ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے ایک تو لائک بھی گا دیچے گا آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بڑی زبدہ سی عید کی ڈیزائننگ ہے بہت پیارے سو اسٹیچ ہوئے ہیں آپ نے خود سے اسٹیچ کرنے ہیں تو آپ آج کی ڈیزائننگ پوری کے پوری دیکھ لیں اور اگر آپ نے میرے سے سٹیچ کروانے ہیں میرے سے تیار کروانے ہیں تو یہ جتنی بھی ڈیزائننگ میں دکھا رہی ہو نا تو یہ آپ جو ہے وہ آن لائن جو ہے مجھے آرڈر کر کے بھی اس کی جو ہے بوکنگ کروا سکتی ہیں عید کے لیے تو اس کے ساتھ جو ہے نمبر جو ہے میرا سکرین کے اوپر چلتا رہے گا جو ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھتی جائیں گے تو وقتاً وقتاً آپ کا میرا نمبر دیکھنے کو ملے گا تو اس نمبر کے اوپر آپ تکر لیں تو اپنا سائز جو ہے اپنا آرڈر جو ہے وہ آپ کس طرح سے بوک کروا سکتی ہیں وہ آپ ورسیپ پہ جا کے تو ساری جو تفصیل ہے وہاں سے لے سکتی ہیں تو چلیں میں آپ کو ڈریس دکھاؤں کیا کتنے خوبصورت سے ڈریسز جو ہیں وہ ہم نے تیار کیے ہیں چلیں جی میں آپ کو ون بائی ون کر کے جو ہے وہ ڈریس دکھاتی ہوں پلین بلیک سوٹ ہے پلین بلیک سوٹ کے اوپر میں نے صرف جو ہے وہ لیس سے ڈیزائننگ کی ہے اچھا جی اس میں آپشن ہے یہ کرتی بھی آپ لے سکتی ہیں یا خود سے بھی بنا سکتی ہیں نا دونوں طرح سے ہی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دوں کرتی بھی بنا لیں یا اس کو ٹائٹس وغیرہ کے وائٹ جو ٹائٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ پہن لیں بلیک ہی ساتھ میں ٹراؤزر لے لیں یا آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ بچیاں جو ہے آج کل لائننگ والا چیک والا ڈارس والا کسی بھی قسم کا جو ٹراؤزر ہے وہ پسند کر لیتی ہیں چیک اور ڈارس ہے وہ اگر آپ نے میرے سے تیار کروانا ہے تو شرٹ کروا سکتی ہیں ادروائز آپ باقی کا جو ہے وہ خود سے کر لیں ٹھیک ہے یہ ابیس کا اوورلوگ کیا تھا اچھا جی آپ ڈیزائننگ دیکھ لیں سینٹر میں میں نے لیس لگائی ہے سائٹ پہ میں نے لیس لگائی ہے اور یہاں میں نے ایک ایک پلیرس ڈالا ہے سلیفز جو ہیں وہ یہ والی ہیں اگر بلیک پہ نظر آ رہی ہیں لاسٹک والی ٹھیک ہے اور میڈیم سائز ہے سمال بھی مل جائے گا میڈیم بھی مل جائے گا لارچ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا نیچے سے گھیرہ دیکھ لیں یہ اس طرح سے تھوڑا گول میں ہے ٹھیک ہے بس یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کہ یہ نیچے سے تھوڑا گول میں ہے اور بند ہے سائٹ سے اور یہ اس طرح سے لیس ہے اچھا اس میں میں نے ایک بڑا سائز بھی بنایا اس کی بڑا سائز تھا تو اس کی لیس بھی میں نے تھوڑی چینج کر کے تھوڑی بڑے والی لگائی ہے یہ دیکھیں سائز میں کافی بڑا ہے اس سے لارچ ہے تو اس کی جو لیس ہے سینٹر والی وہ بھی میں نے جو ہے نا اس سے چوڑی لگائی ہے کیونکہ جتنا یہ والا مارجن آ جاتا ہے نا چڑھائی اس میں سینٹر کا پینل کا جو مارجن ہوتا ہے لیس اب اسی کے سائز کے کارڈنگ لگائیں جب چھوٹے بچے کا ہوتا ہے یا چھوٹا سائز ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ چیز کم ہو جاتی ہے تو اس میں لیس بھی زیادہ چوڑی اچھی نہیں لگتی ہے اس میں کیونکہ گیپ کافی زیادہ تھا تو اس کے میں لیس جو ہے نا وہ اچھی باقی جو سارٹزائن ہیں وہ اسی طرح سے یہ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ والا جو ہے جی یہ ٹو پیس ہے جی اس کے اوپر جو ہے میں نے یوں کڑھائی کروائی ہے کڑھائی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اوپر کندے کا ہے تھوڑا سا اس طرح سے سٹائل آ رہا ہے جکٹ والا دونوں سائز پہ اور میرور لگا ہے سارے اور آپ ایمبرائیڈری بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایمبرائیڈری چیک کر لیں مشین کی کڑھائی ہے اور نفاست والی ہے اس کی سٹیچنگ چیک کر لیں سارے اندر جو ہے یہ فینشنگ والی جو پٹی ہے وہ لگی ہوئی ہے اور سلیوز جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں آگے ٹرائنگل ہیں اور اس طرح کا یہ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس کے آگے بھی پٹی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے اس کے آگے بھی پٹی اور بیک اس کا بالکل ساتھا ہے اچھا باس لوگ جو ہے نا وہ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نا ہمارا ٹیگ تو اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈی میٹ ہے تو میں آپ کے سامنے جو ہے ابھی نیکس والا فروک ہے اس کے اوپر ابھی ٹیگ نہیں لگا ہے وہ میں نے سٹیچ کر لیا تھا لیکن ابھی ٹیگ رہ گیا ہے تو میں اس کے اوپر ٹیگ لگاؤں گی نا تو آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ ٹیگ جو ہے جو کپنا میں خود سٹیچ کرتی ہوں خود سٹیچ کر کے جو میں سیل کرتی ہوں یہ ٹیگ صرف اسی پہ لگتا ہے اچھا جی یہ وائٹ ہے جی وائٹ فروک ہے وائٹ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ ملٹی کلر کا اس کا دوپٹہ ہے اورگنزا کا اچھا جی اب فروک دیکھ لیا اچھا یہ فروک جو ہے نا چگن میں ہے اور میں نے لائننگ لگا کے جو ہے وہ پھر سٹیچ کیے ہیں لون کی جو ہے اس کے اندر سلپ ہے اور یہ ساتھ میں سٹیچ ہے یہ لائننگ والا جس طرح سے فروک ہوتا ہے نا وہ ہے یہاں اس کے نیک کے اوپر جو ہے میں نے کڑھائی کروائی ہے جی دوپٹے کی شیرز آ رہے ہیں اور نیچے جو ہے میں نے یہ دھاگہ لے کے نلکی والا ملٹی کلر کا دھاگہ لے کے تو اس کی میں نے دوری بنائی ہے اور یہ جو آگے میں نے بنائی ہے نا یہ جو میں نے اس کے یہاں پائپنگ لگائی ہے نا پائپنگ کا جو یہ والا حصہ ہوتا ہے نا یہ میں نے تھوڑا سا کھول لیا تھا کھولنے کے بعد اس کو پریس کر کے سیدھا کر کے تو یہ پھر چھوٹے چھوٹے سے ٹرائنگل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ملٹی کلر کے ہی اس طرح سے لگا دی ہیں ٹھیک ہو گیا پلین اس کا ٹراؤزر ہے کوٹن میں اور بیک سائیڈ بھی دیکھ لیں پورا چونٹ والا فروک ہے آگے پیچھے سے دیکھ لیں تو چلیں میں اس کے اوپر جو ہے نا پہلے ٹیگ لگا لوں آئیرن جو ہے وہ میں نے تھوڑا ہیٹ اپ کر لیا ہے اور یہ میرا ٹیگ ہے اسے میں یہاں رکھوں گی اور اس کے اوپر جو ہے میں پریس کر دوں گی اچھی ساراں سے کر کے ابھی تھوڑا گرم ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوریا مرزا لکھا گیا ہے اس کے اوپر اور یہ میڈیم سائز میں ہے تو اسی طرح سے ٹیگ جو ہے جو چیز سیل کرنی ہوتی ہے جو خود سے سٹیچ کر کے سیل کرتی ہیں تو اس کے اوپر یہ لگ جاتا ہے اس طرح سے اچھا جی یہ آرگنزا کا تو بٹا ہے ملٹی کلرز میں ٹھیک ہے اچھا جی اگلا جو ہے نا یہ تھوڑا بڑے والا سائز ہے آپ سمجھ لیں ایکسٹر لارچ ہے اس کے اوپر ایکسٹر لارچ کا میں نے جو ہے ابھی ٹیگ نہیں لگایا وہ جب میں نے اس کو سٹیچ کیا نا تو میرے بالکل ذہن سے نکل گیا تو وہ نہیں لگا تو اوپر پھر جو ہے نا وہ ٹیگ لگ گیا لیکن وہ جو سائز والا ہوتا ہے نا وہ میں بھول گئی ہوں لگانا اچھا یہ بھی جی میں نے نا لائننگ لگا کے اس کو سٹیچ کیا ہے بیک سے آپ کو پتہ چل رہا ہے لائننگ کا یہ دیکھیں لان کی لائننگ ہے اور اس کے اوپر پھٹی ہے پھٹی کی اوپر یہ بٹن ہے کیونکہ اس کا دپٹا جو ہے وہ میں نے محرون میں وائچ میں گرین میں اس طرح کا لیا ہے تو میں نے بٹن بھی پھر اسی طرح کے لیے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دپٹے پر dependent تھا کہ یہ اس طرح سے کیونکہ یہ جن کا سوٹ ہے ان کی demand تھی کہ دپٹا لے دیں otherwise میں printed دپٹے جو ہیں وہ buy نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا دور جانے ہیں out of country ہیں تو اس لئے ان کی demand پر میں نے یہ دپٹا لیا ہے پاکستان سے اگر کوئی لیتا ہے نا تو پھر میں ساتھ میں جو ہے وہ دپٹا بہت جگہوں سے ہر کسی کو easily مل جاتے ہیں تو اس لئے میں نہیں لیتی ہوں اب چھا جیے میں نے نا sleeve کے اندر جو ہے یہ less لگائی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور آگے جو ہے یہ پٹی لگی ہے اچھا simple suit ہے لیکن اس کی اتنی grace ہے اچھا جیے یہ دیکھیں نا آگے پیچھے بھی سارے پٹی ہیں lining ہے آپ نیک دیکھ لیں کتنا خوبصورت سا ایک جو ہے نا ایک look آ رہا ہے sleeve کے آگے less ہے خوبصورت سے button ہے trouser ہے trouser کے اوپر دو players نیچے ہیں دو players اوپر ہیں center میں ایک less ہے اور خوبصورت سے color کا ساتھ میں محرون color کا اور white میں اس طرح کا دپٹا ہے تو اس سے یہ suit اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب ایک decent سا جو look ہوتا ہے جو لوگ white lover ہیں جو white dress کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے تو بہت زبردست ہے ٹھیک ہے جی کافی ساری جو ہیں آج میں نے designing بھی share کی ہیں آپ لوگ خود بنانا چاہئے آپ خود بنا سکتی ہیں order کرنا چاہئے آپ order کر سکتی ہیں چلیں جی next video تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی